محمد اللہ علیہ وسلم حضرات وقت بالکل نہیں ہے کہ میں اس وقت اب کوئی تقریر آپ کے سامنے کروں مناسبت ظاہر ہے ایک مسجد کی سنگ بنیاد اور دوسرے خود امام عسکری علیہ السلام کی یہ دونوں موضوع خود مستقل ایک تقریر چاہتا ہے لیکن صرف دو چار باتیں بڑی جلدی جلدی میں نے اسی لئے خودبے کو بھی مختصر کر دیا تاکہ آپ سمجھ لیجئے کہ تقریر بھی مختصر ہوگی ایک سلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد ہمارے اور آپ کے چھٹے امام حضرت امام جعفر سادس ارشاد فرماتے ہیں علیکم بیتیان المساجد تم پہ لازم ہے کہ تم مسجدوں میں آؤ اور کوئی مسجد میں کب آئے گا جب مسجد ہو لہٰذا یہ خود حدیث یہ بتا رہی ہے کہ مسجد بھی بناؤ تاکہ مسجد تک آؤ عزیزان ایمان لوگ فخر کرتے ہیں کیوں مسجد تک آؤ وہ بھی امام نے بتایا کیوں اس لیے کہ یہ اللہ کا گھر زمین پر ہے زمین پر مسجدیں اللہ کا گھر ہیں عزیزان ایمان اگر کوئی اپنی اولاد کے لیے یا اپنے لیے گھر بنا لے تو کتنا خوش ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی اولاد کے لیے گھر بنا لیا ہم نے اپنے لیے گھر بنا لیا یا کسی اولاد نے اگر ماں باپ کے لیے کوئی گھر بنا دیا تو وہ خوش ہوتا ہے کہ ہم نے اپنے والدین کے لیے گھر بنا لیا عزیزان ایمان ذرا سوچئے کہ جہاں خدا کا گھر ہو جسے خدا کا گھر کہا جا رہا ہو اب اگر کوئی اس کی تعمیر کرے تو کتنی خوشی کی بات ہوگی کتنی خوشی کی بات ہوگی کہ انسان اللہ کا گھر بنائے یہ زمین پہ اللہ کا گھر ہے اور عزیزان ایمان صرف اتنا ہی نہیں اس کا فائدہ بھی امام بیان کر رہے ہیں آواز دیتے ہیں وَمَنْ آتَاهَا متحرن تَحْرَهُ اللَّهُ مِنْ زُنُوبِهِ اور جو اس گھر میں پاکیزگی کے ساتھ آئے گا اللہ اس کو گناہوں سے پاک کر دے گا عزیزان ایمان تو اب انسان سوچے کہ مسجد کا بنانا بھی کتنا اہم ہے کہ جو مسجد بنائے اس کے لیے بھی جو مسجد میں آئے اس کے لیے بھی اور عزیزان ایمان جو مسجد میں آ جائے اللہ اس کو ایوب سے اس کے گناہوں سے اس کو پاک کر دیتا ہے شرط یہ ہے کہ طہارت کے ساتھ آئے یعنی مسجد میں جب آؤ تو وضو کے ساتھ آؤ اگر مسجد میں نماز کے لیے نہیں کسی دوسرے کام کے لیے بھی آ رہے ہو تو پاکیزگی کے ساتھ آؤ تاکہ اللہ تمہیں گناہوں سے پاک کرے عزیزان ایمان صرف اتنا ہی نہیں بلکہ اس کے آگے حدیث عجیب جملہ لکھ رہی ہے ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ اس کا نام کسی بڑے بڑی شخصیت کی زیارت کرنے والوں میں لکھا جائے حدیث کہہ رہی ہے وَكُوتِبَا مِنْ زَوَارِهِ اور جو انسان بھی مسجد میں آئے گا اس کا نام اللہ کے ظاہروں میں لکھا جائے گا عزیزان ایمان اب جس کو جتنا زیادہ اپنا نام اللہ کے ظاہروں میں لکھوانا ہے اسے چاہیے کہ وہ اتنا زیادہ مسجدوں میں آئے ہمیں تو جو پانچ وقت بلایا گیا وہ بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ گھری میں سمٹ جائے لیکن جو مسجد میں آئے گا اس کا نام اللہ کے ظاہروں میں لکھا جائے گا عزیزان ایمان خود جناب پیغمبر اسلام جناب ابوزر سے بیان کر رہے ہیں اے ابوزر تمہیں اس مسجد میں کی فضیلت معلوم ہے جناب ابوزر کہتے ہیں یا نبی اللہ آپ سے سنوں گا اس سے بہتر کیا ہے آپ بیان فرمائیں نبی کریم فرماتے ہیں کہ سنو اے ابوزر جو ایک سانس مسجد میں لے گا جو جتنی سانسیں مسجد میں لے گا اللہ جنت میں اس کے اتنے ہی درجات بلند کرے گا جتنے سانسیں وہ مسجد میں لے گا اللہ اس کے درجات جنت میں اتنے ہی بلند کرے گا اور اگر سنو کوئی انسان مسجد میں نماز نہیں صرف بیٹھا سانسیں لے رہا ہو تب بھی اللہ ہر سانس کے بدلے میں اسے ستر نیکیاں اس کے نام عمل میں لکھ دے گا اور ستر برائیاں اس کے نام عمل سے مٹا دے گا عزیزان ایمان کائنات میں کوئی ایسی جگہ مسجد کے علاوہ بتا دیجئے کہ جہاں بیٹھنے سے برائیاں ختم ہو رہی ہوں اچھائیاں لکھی جا رہی ہوں جبکہ انسان نہ تسبیح کر رہا ہے نہ ذکر کر رہا ہے نہ نماز پڑھا ہے صرف بیٹھ کے سانس لے رہا ہے اور یہ بھی لے نہیں رہا ہے یہ اس کی مجبوری ہے کہ لے جو کام اس کے اختیار میں نہیں ہے اگر سانس نہ لے تو مر جائے لہذا جو اپنی حیات کے لئے کام کر رہا ہے جب اس پہ اطلع جر خدا دے تو جو کام انسان قصد کے ساتھ خدا کے لئے کرے گا اللہ کی طلع سوا بتا کرے گا یہ مسجد کے عظمت ہے جو روایتوں نے بیان کی ہیں بہت سی فضیلتیں بیان کی گئی ہیں معصومین نے بہت سی فضائل بیان کیے ہیں جو مسجد کے سلسلے میں ہیں لیکن عزیزان ایمان اب اس بات کو یہی پہ روک رہا ہوں اور ایک دوسری بات جو اصل دوسرا ایک موضوع ہے ایمام کی ولادت اس ایمام کے سلسلے میں میں بہت طولانی گفتگو نہیں صرف دو چار جملے میں یہ گفتگو بھی مکمل کر رہا ہوں یہ ایمام اس کی تبلیغ اتنی عظیم ہے ہر ایمام کی تبلیغ عظیم ہے لیکن اس ایمام نے وہ کام کیا کہ جو پیغمبر اسلام نے کیا تھا اپنی تبلیغ کے سلسلے میں اور وہ کام کیا ہے جب نبی کائنات میں تبلیغ کے لئے آئے اس وقت قوم معنوس یہ تھی کہ اسے خدا مانے جسے دیکھے خدا اسے مان رہی تھی جسے وہ دیکھ رہی تھی نبی نے آنے کے بعد خدا اسے منوایا کہ جو دیکھا نہ جائے عزیز آنے ایمام اسی طریقے سے اس ایمام کی حیات میں بھی اب تک پوری کائنات آدھی تھی کہ ایمام اسے مانا جائے جو سامنے ہو میں کیا کہ رہا ہوں عزیز آنے ایمام ایمام اسے مانا جائے جو سامنے ہو ایمام اسے مانا جائے جسے دیکھا جا رہا ہو مگر اس ایمام نے تبلیغ کر کے کائنات زہن کو اتنا آمادہ کر لیا کہ اب اسے ایمام مانو جو دیکھائی نہیں دے گا یہ اس ایمام کی تبلیغ کا ایک عظیم روخ ہے اب اسے ایمام مانو جو دیکھائی نہیں دے گا معازنہ نہیں ہے لیکن اتنا ضرور کہوں گا یا نبی اللہ آپ نے خدا اسے منوایا جو دیکھائی نہیں دیتا مگر اس کے لئے آپ خود دلیغ رکھتے تھے بتاتے تھے کہ خدا چونکہ جسم و جسمانی آنس سے مبرہ ہے لہذا دیکھائی نہ دے تو یہ عقل انسانی قبول کرے گی مگر وہ جس کے پاس ہاتھ ہو آنکھیں ہو قدود ہو اس کے لئے ذہن تیار کرنا یہ آپ ہی کی آغوش تربیت کا صلیقہ تھا مرنہ آگر راگ کی یا اللہ صلی اللہ بس حضور جان امان پروردگار سے دعا ہے کہ پروردگار ہم کو توفیق عطا کرے کہ ہم مسجدوں میں اپنی سانسیں لے سکیں اللہ ہمیں توفیق عطا کرے کہ ہم اس امام کو اسی طریقے سے پہچان سکیں جیسے ایمہ نے ہمیں پہچن وانا چاہا ہے اور اسی امام آخر کو واسطہ بنا کے بارگاہ خداوندی میں دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار یہ مسجد جس کی سنگ بنیاد رکھی جا رہی ہے پروردگار اس مسجد کو جلد از جلد تعمیری سلسلے سے مکمل فرما جنہوں نے اس سلسلے میں کوئی حصہ لیا ہے یا جو لیں گے پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرما پروردگار تجھے محمد وآل محمد کا واسطہ اس عمل کو ہمارے قبول فرما ہمیں اس عمل کا کثیر ثوا بتا فرما علماء کرام آیات اعظام کا سایہ ہمارے سروں پروردگار تجھے واسطہ محمد وآل محمد کا وارث اہل بیت امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اندز ظہور اتنی توفیق دے کہ ہم اپنے امام کو پہچان سکیں اسی امام کا واسطہ ہم کو ان کے آوان انسار میں شمار فرما ربنا تقبل مننا انکان تصمیت دو